اجن میں سی ایم ڈاکٹر مہنی آدھا نے رام ڈلا کی پرابرتشتہ سماروں کا نیوتا ٹھکڑانے والوں کو نصیحت دی سی ایم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے آمنترن کو ٹھکڑایا ہے وہ اس پر پھر سے بچا کریں گے اور لوگوں کی بھاوناوں کا سممان کریں گے نہیں تو جو آنڈھی اٹھے گی اس کو ان کا اس سے ان کا آتا پتہ نہیں چلے گا یہ میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ وپکشی لوگوں کم سے کم جب چناؤ آج تب آپ جو کرنا ہو کر لینا لیکن آج تو یہ بھاو مطلع ہو کہ آپ بھاکوان رام کے اس ایتیاسک چھن کو نیہارنے سے آپ بنچیت ہو جاؤ آپ بڑے سماج کو لجت کرنے کے بھاو لارو یہ بہت دربھاکی کی بات ہوگی مجھے نشید روپ سے بھروس آئے کہ جن جن لوگوں نے اس آمن ترن کو ٹھکرایا ہوگا وہ پنر وچار کریں گے اور ہماری ساری بھوشک بھاوناوں کا سممان کریں گے نہیں تو یہ جو آنڈھی اٹھے گی اس آنڈھی میں ایسے نیڑنے والوں آتے پتے نہیں لگیں گے میں گیرنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کہاں جائیں گے وہ کس روپ میں جائیں گے کوئی نہیں بچا سکتا ہوں ان کو بھاکوان رام کا اگر اس پکار کا بھاو لاتے ہیں تو کانگریس کو سی ایم کی نصیحت سی ایم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے آمن ترن کو ٹھکرایا ہے وہ اس پر پھر سے بچار کریں گے اور لوگوں کی بھاوناوں کا سممان کریں گے نہیں تو جو آنڈھی اٹھے گی اس میں ان کا آتا پتہ نہیں لگے گا یہ میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رام، للاکی، پرانپرتشتہ، سماروکا، نیوتا، تھکڑانے والوں کو سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے نصیحت دی ہے اجین دورے پر پہنچے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو بھکتی ملین نظر آئے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے ناگدام میں مقتیشور مہادی و مندر میں جلابی شیخ کر پوچھے نمچن کیا اس کے بعد مکہ منتی نے مندیو پریسط میں پہت ہر اپن بھی کیا مقتیشور مہادی و مندر پہنچے ہوئے تھے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو بھکتی ملین وہ وہاں پر نظر آئے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے ناگدام میں مقتیشور مہادی و مندر میں جلابی شیخ کیا پورے ویدی ویدھان سے بھگوان مہادیر کی پوجہ کی ارشنا کی اور اس کے بعد مندر پریسط میں پودھار اپن بھی کیا پی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے سوچھتا بھیان جاری ہے اجین کے انگ پت میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے سوچھتا بھیان جلایا رام جناردن مندر میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے پریسطن اپشن کے ساتھ مندر برسر میں سوچھتا بھیان کے تحت صفائی اویان جلایا مندروں میں چلائے جا رہے سوچھتا بھیان کے تحت بھوپال میں کھیل ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے چھولا کے نمان مندر میں سفائی کی وشوات سارنگ کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگ شامل تھے مندر وشوات سارنگ کی معنی ہے تو جس طرح ہم تیپاولی کے پہلے گھروں کے سفائی کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اب پردھار میں کشلوں کے سفائی کریں گے رام لالا کی پران پرتشتہ ہونی ہے اس کے پہلے پردھار منتری مریاندر موڈی نے سبھی دیس کے جو مندر ہے جو بھی ہیں ان پر ساپ سفائی کے آگرہ ہے عام لوگوں سے جن پرتشتہ کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کڑی میں پردیس سرکار کے کھیل ہوا کلیان منتری بسوات سارنگ جو ہے وہ چھولا ہنمان مندر پہنچے ہیں اور جو ساپ سفائی کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں تو تمام جو بائیس تارک پرتشتہ کی آبیہان چلا جانے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے پردھار منتری جی کا آہوان اور اس کے بعد پورا دیش ناکیول جن پرتشتہ دی آم لوگ بھی اس میں آبیہان دیکھیں یہی تو ہمارے پردھار منتری جی کی کہ پرتی جنتہ کی سویکہ روکتی ہے اور سماج کی سویکہ روکتی ہے کہ ان کے آوہان پر پورا دیش کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بات بہت صحیح ہے کہ سوچ تیرچہ ہمیں بنانا ہے وہ مندر وہ مٹ جن میں ہم پوجہ کرتے ہیں ارچنا کرتے ہیں اس کی صفائی کی جمعیداری بھی تو ہماری ہے اب عیدیہ میں شریرام وراجمان ہو رہے ہیں ہم دیپوستوں منا رہے ہیں جیسے ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں ایسے ہم مندروں کی صفائی کریں اور اسی لیے ابھیان چل رہا ہے اور جنتہ بھی لگی ہے ہم سب بھی لگے ہیں اور یہ سنشت کر رہے ہیں کہ ہمارے مندر اور مٹ پوری طرح سوچ رہے ہیں بائیس تاریخ تک یہ پر اس کے آگے بھی پورے آگے ہم نے یہ نشت کیا ہے کہ آگے بھی یہ جمعیداری ہم سب نبھائیں گے ڈھنواد یہ مسوہ ساری جن کا سابطور پر کہنا ہے کہ یہ ڈھان منتری کی لوگ پریتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی آبھان کرتے ہیں تو نہ کبھل جن پردندی پارٹی کے لوگ بلکہ جو عام لوگ ہیں اس ابھیان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نہ کبھل یہ بائیس تاریخ تک بلکہ آنے والے سمیہ میں یہ نیرنٹر جو ہے وہ پرکریہ چلے گیا ڈھیکٹیو چھولا مندر کے اندر جو ہے وہ تمام جو سب دھانی ہے وہ ساپ سفائی کر رہے ہیں جن پردندی کو ہے ہی ہے بلکہ عام جو لوگ ہیں جو مندر میں دنیا میں آتے ہیں وہ وہ سبی کے سبی جو لوگ ہیں وہ لگاتار مندروں کی جو ساپ سفائی ہے اس میں جتے رازہنی بھوپال میں بھی تمام جن پردندی ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے مندروں میں پہنچ رہے ہیں اور ساپ سفائی کر رہے ہیں کبھلان اجتاوال کے ساتھ سیلیسی انیورٹی بھوپال ہے وہیں سی کری میں اورجہ منتری پردومن سنگھ ٹومر نے گوالین میں مندر میں پہنچے لگایا پردومن سنگھ ٹومر نے ہنمان مندر میں پہنچا لگایا ہے پردھان منترین اندر موڈی کے آوان پر بی جے پی کے سب ہی نیتا مندروں میں سفائی کرتے ہوئے نظر آئے ہم سب نے کلے کے اوپر اس سیتلا ماتا مندر میں اور ہنمان جی کے مندر میں تھوڑا تھوڑا سفائی کرنے کا سوابھاگی اس نے دیا اس کے لیے میں پرماتما کو پردھام کرتا ہوں اور اپنے صدی ساتھیوں سے اور عام جن سے آگرہ کرتا ہوں کہ پائیس تاریخ کو ہماری سوئیم کی گلی ہماری سوئیم کی کالونی ایدھیا کی طرح سجیں اور یہ سوچیں کہ اس ایدھیا نگری میں بھگوان رام کے بھگوان رام ہماری آتما میں رہتے ہیں اس کے انسرن ہم آچرن کرنے کی کوشش کریں ویڈھائک رامیر شو شرما نے بھی پی ایم موڈی کے آوان پر صفائی کی کارکرتاؤں کے ساتھ مل کر چار املی استحت حنمان مندر میں صاف صفائی کرتے ہوئے نظر آئے ویڈھائک رامیر شو شرما بھوپال کے گفہ مندر میں مہاپور مالتی رائے نے صفائی مطروں کے ساتھ مندر میں صاف صفائی کی کارکرم میں نگردگم کمیشنر سہیت ادھکاری بھی موجود رہے آج بھوپال نگردگم کے مادیم سے بھوپال نگردگم کے سمہ صدقاری کمیشنر سہیت سمہست اے ڈی سی نگردگم کے کرمچاری ہمارے ایم آئی سی صدق سے پارشد سبی نے مل کر گفہ مندر کے نیچے جو ہنمان مندر ہے ہم نے ہنوان مندر پر آج صفائی ابھیان کیا ہے اور بھوپال کی جنتہ کو مکر شنکراندی کی بہت شب کامنائے دیتی ہوں اور جنتہ سے اپیل بھی کرتی ہوں کہ ہم جب پوجہ کرنے جاتے ہیں جس مندر میں بھی ہم پوجہ کرنے جاتے ہیں یدی ہم ایک دن چھوڑ کر اور اس مندر کی صفائی کریں گے تو نیشی تھی ہمیں اس دھرم کا لاب بھی ملے گا اور مندر بھی صفائی ہوگی تو دیواز میں کانگریس سیتہ نے استیفہ دے دیا سماج کندانا پرکوشٹ کے زلادہ دھکش نے استیفہ سواپا ہے جیتو پٹھاری کو استیفے میں لکھا گیا ہے کہ جو رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں نمتن خودرا کر سناتن کا سناتن کا اپمان کیا ہے کانگریس کے نیتاؤں نے یہ بات بھی کہی ہے تین دین سے سن رہا تھا کہ آیودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹہ کارکرم ہے کانگریس کا سیر سنیترہ تو نہیں جا رہا انہوں نے نیمندرم کو ٹکرا دیا ہے اس کا میں نے بہت گہنتا سے میرے انتکرن سے وچار کیا کہ رام للا کی پران پرتشٹہ کیسی راجنیتی کارکرم نہیں ہے ہمارے سناتن دھرم کا ایک ساڑھے پاچ سو سال سے جو لمبیت تھا معاملہ اس کو بڑا پونی اوسر آیا ہے جس میں رام للا پرتشٹہ ہو رہے ہیں اس میں ان کو جانا چاہیے اب میں ایسے دل میں کام کر رہا ہوں جو سناتن دھرم کے رام للا کے پران پرتشٹہ سماروں میں نہیں جا رہے ہیں تو میرے انتکرن نے جواب دیا کہ مجھے ایسے دل میں کام نہیں کرنا چاہیے مجھے میرا من بڑا آہت ہوا دکھی ہوا اس کارن سے میں نے کانگریس پارٹی سے استفادے دیا ملن دیورہ پر پرمود کرشنم نے بڑا بیان دیا رام مندر کا نیوتا ٹھکرانے کا یہ نقصان ہے مطلب ملن دیورہ کا استیفہ ملن دیورہ کے استیفے کو انہوں نے رام مندر کا نیوتا ٹھکرانے کا اپمان نقصان بتایا کئی کانگریسی نیتاؤں نے استیفہ سوپ دیا ہے رام مندر کا نیوتا ٹھکرانے پر ملن دیورہ کا جانا بہت دکھا درف سوچ جنک ہے اور بھگوان رام کے مندر کے نمتر کو جس طرح سے ٹھکرانے کا کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان رام کا پرکوپ پرارم ہو گیا ہے دیواس میں کانگریس کا اکرتاؤں کے بھگاوت پر سانسد مہندر سنگھ سولنکی نے کہا کہ کانگریس نے رام مندر پرانپرتشتہ سماروں کا نمترن ٹھکرائیا دوہزدہ چوبیس کے لوگ سبچناؤں میں جنتہ ان کو ٹھکرائے گی مہندر سنگھ سولنکی کی معنی تو جو سناتنی ہوگا وہ اس طرح کانگریس کا دامن چھوڑ کر جائے گا اس میں کوئی آشاری نہیں کہ کانگریس نے رام مندر کے پرانپرتشتہ کے کاریکم کے آمندرن کو ٹھکرا دیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے سو بھاگی کو ٹھکرا دیا ہے پرانتو یہ وہی لوگ ہیں جو رام کو کالپنک کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رام کی اسٹیت کو چنوٹی دینے کے لیے ایک بہت بڑی وکیلوں کی فور سپریم کورٹ میں اتاری تھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رام کی ہمیشہ خلافت کی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یودھیا میں رام مندر نہیں بابری مجید پھر سے بنائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو رام سے توڑنے کی بات کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو رام جی کے پرتیک شدہ چنو کو مٹا دینا چاہتے ہیں اس نے کوئی آشاری کا بھی شہ نہیں یہ ان کا دور بھاگ ہے یہاں رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے موسیقی